اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكریم اما بعد آج کا سبق سلیجئے آج کے سبق کی سرخی ہے قرآن سے دوستی کیجئے پاک نمبر ستائیس حضرت سعاد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ میں روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص قرآن شریف پڑھ کر بھلا دے تو وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے یہاں اس حال میں آئے گا کہ کوڑ کے مرس کی وجہ سے اس کے آزاد جڑے ہوئے ہوں گے یہ حدیث ابو دعود میں ہے قرآن کو بھلا دینے کہ کیا مطلب ہے وہ میں سمجھا رہا ہوں آپ کو قرآن کو بھلا دینے کہ کئی مطلب بیان کیے ہیں علماء نے نمبر ایک ایک یہ ہے کہ دیکھ کر بھی نہ پڑ سکے نمبر دو دوسرا یہ ہے کہ زبانی نہ پڑ سکے نمبر تین تیسرا یہ ہے کہ اس کی تلاوت میں غفلت کرے اور نمبر چار چوتھا یہ ہے کہ قرآنی احکامات کو جاننے کے بعد اس پر عمل نہ کرے اس لئے قرآن یاد کر لینا تو آسان ہے اس کو محفوظ رکھنا مشکل ہے اس لئے روزانہ آدمی پڑھتا رہے میں میرے بچوں کو کہتا ہوں روزانہ پانچ پارے پڑھتے رہو پانچ پارے آدمی روزانہ پڑھتا رہے گا حافظ ہوتے ہیں بچے ہم طور سے پانچ پارے پانچ پارے پانچ پارے پڑھتا رہے گا تو قرآن جو ہے محفوظ رہے گا یعنی کئی اس کو کبھی مضبع نہیں پڑھے دیکھ کر پڑھے چلتا رہے کھلا کھلا سے کلاب یہ ہے یہ ساری تفصیل جو میں نے بیان کی ہے یہ بذلول مجہود میں ہے اور آئینی میں بھی ہے اور دوسری بھی کئی کتابوں میں ہے اس لئے قرآن کی حفاظت کیجئے اور قرآن سے دوستی کیجئے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن بہت پڑھنی کی اور اس پر عمل کرنی کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ